تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ شو یانگ ابھی بھی اسی لڑکی کے پاس ہوتا ہے جس کی بوڈی سے وہ ساری کرپٹ انرجی نکل رہی ہوتی ہے مگر وہ کسی طرح اسے بلکل شانت کر دیتا ہے اور وہ لڑکی یہ دیکھ کر بہتی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ اس کی کرپٹ انرجی سے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتی ہے مگر پھر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زو یین مین لینڈ میں جا کر دیمن کلان کے سارے ہی لوگوں کو مار رہی ہوتی ہے اور سائنیاں اور بائلنگ ایک ساتھ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے جس کے بعد بائلنگ ریسائٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی ایڈ ڈائیگرام الیفنٹ فورمیشن کو استعمال کرے گا جس سے وہ اپنے لیے تھوڑی سی مدد بلا سکے گا اور اس کے لیے وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سر ٹائم چاہیے تم لوگ اسے تھوڑی دیر کے لیے انگیج کرو یہ کہنے کے بعد وہ دونوں ہی لڑکیاں اس کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کرتی ہیں اور دوسری طرف لینڈ فینگ اپنے لیے مدد بلانا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر جب زو یین اس کے پاس جانے لگتی ہے تو وہ اس پر اپنی روٹس کے ذریعہ حملہ کر دیتا ہے مگر زو یین اس کے اٹیک سے بچ جاتی ہے جس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر اچانک سے پورٹلز ایک کرویٹ ہو رہے ہیں جو کہ پائلنگ نے کریئٹ کیے تھے یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لڑکا اپنی روٹس کا استعمال کیوں کر رہا تھا یہ یہاں پر اپنے دوستوں کو بلا رہا تھا تو وہاں پر آنے کے بعد لنگر کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر کس نے بلا لیا میں تو اچھا خاصت ہو رہی تھی مگر رین شوی کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی مصیبت آگئی ہے اور کسی کو ہماری مدد چاہیے یہ سنتے ہی لین فینگ کہتا ہے کہ مصیبت میں ابھی اسے سولف کرتا ہوں تو فائٹ کا نام سنتے ہی لین فینگ تو فوراں سے جوش میں آ جاتا ہے اور وہ اپلا اسپیر لے کے زو یین کی طرف حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ زو یین اس کے اٹیک کو ڈوج کر لیتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گاؤ لین کو جو کہ لین فینگ کے پیچھے پیچھے اسے بچانے کے لیے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ لڑکا ہمیشہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور اس طرف لین فینگ اپنے اسپیر کے ذریعے اسے مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر اس کا کوئی بھی اٹیک اسے ہٹ نہیں کر پا رہا تھا لین فینگ اس پر اپنے اسکائی سلیچ سے بھی اٹیک کر دیتا ہے مگر زو یین اسے اٹیک کو بہتی آرام سے روک لیتی ہے جس پر لین فینگ بھی حیران ہو جاتا ہے اور پھر زو یین جیسے ہی اس اسپیر کو پیچھے پوش کرتی ہے تو لین فینگ اس اسپیر کے ساتھ پیچھے جاگ گرتا ہے اور وہ اسپیر اس کے فیس کے بلکل پاس سے ہو کے گزرا تھا جس کی وجہ سے وہ بال بال بچ گیا تھا مگر دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ زو یین تو اس پر اپنا سیٹ تھرو کرنے والی ہے مگر اسے بچانے کے لیے گاؤلین پہنچ جاتی ہے جو کہ اس سیٹ کو دوسری ڈائیکشن میں مبورد دیتی ہے اور پھر زو یین پہ حملہ کرنے کے لیے اپنی پوائزنس انرجی کا استعمال کرتی ہے مگر زو یین فوراں سے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے واپس پیچھے تھرو کر دیتی ہے جس کی وجہ سے گاؤلین تو واپس لین فینگ کے اوپر ہا گرتی ہے یہ دیکھتے ہی لینگشو اپنے ساری سسٹر سکھیتی ہے کہ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا ہاتھ ساف کر لیں یہ کہنے کے بعد ہم دوبارہ سے زو یین کو دیکھتے ہیں وہ اپنا ایک اور سیٹ نکالتی ہے اور اسے گاؤلین کے سر پہ مارنے والی ہوتی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لینگشو بیچ میں آ کر اس سیٹ کو وہیں پہ ہی روک لیتی ہے اور پھر رینشوی وہ تیزی سے اس کے پیچھے سے آ کر اس پر اپنی سوٹ کے ذریعے کے بعد ایک حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس مرتبہ زو یین کو بھی اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہ دونوں ہی بہتی فاس سپیڈ کے ساتھ ایک دوسرے پارے کے بعد ایک وار کیے جا رہے ہوتے ہیں مگر اس مرتبہ رینشوی اسے بلکل برابر کی ٹک کر دے رہی تھی جس کی وجہ سے زو یین کو بھی اب ذرا ٹاف ٹائم مل رہا تھا مگر جیسے تیسے کر کے زو یین اس سے اپنی جان چھڑا لیتی ہے مگر دوسری طرف وہ ڈیمن کو ان اپنا اسپیر لے کر سیدھا زو یین پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے تو زو یین اس اٹیک کو روک لیتی ہے مگر وہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کے بوڈی سے تو ایک بہتی خاص ڈیمونک اورا فیل ہو رہا ہے اسا فیل ہو رہا ہے کہ جسی یہ اورا میں نے آج سے کئی ہزار سال پہلے فیل کیا تھا مگر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتی ہیں کہ وہ سب کے سب ایک ساتھ مل کر اس پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور لین فنگ بھی اپنا اسپیر اٹھاتا ہے وہ لوگ کے ساتھ اس لڑکی پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ لوگ ایک ساتھ کمبائن اٹیک کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زو یین بھی اب ذرا پروپلم میں آگئی تھی مگر وہ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ تم لوگ سچ میں کافی اچھے ہو تمہارے سکلز لا جواب ہیں مگر مجھے اتنی زیادہ مشکل گیم کھیلنا ملکل پسند نہیں تو اس لیے اب مجھے تم لوگوں کو مارنا ہوگا تاکہ تم لوگ تھوڑے سے کم ہو جاؤ اور پھر کھیلنے میں آسانی ہو مگر پھر لینک شو اس دکھتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں مارنا اتنا آسان ہے یہ کہنے کے بعد وہ اپنی سوڈ انرجی کو چارج کرتے ہوئے اس پر ایک کے بعد ایک انرجی اٹیکس کرنا شروع کر دیتی ہے جس سے زو یین بہت ہی آسانی سے بچ جاتی ہے یہ دیکھنے کے بعد لینک شروع اپنی سوڈ لے کے اس پر جا کر حملہ کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر وہاں پر لینٹ فینج جاتا ہے اور اسی طرح پھر ایک کے بعد ایک وہ لوگ اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے زو یین کو بھی اب پریشانی ہونے لگی تھی وہ تھوڑا سا ٹائم لینے کے لیے وہاں سے دور جانا کی کوشش کرتی ہے مگر وہ سارے ڈیسائپل اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زو یین تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ لوگ اوپر سے آ کر اس پر ایک کے بعد ایک انرجی اٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے زو یین اوپر کی طرف دیکھتی ہے اور جب اچانک وہ نیچے دیکھتی ہے تو اس کے نیچے رینش ہوئی آ گئی تھی جو کہ اسے پکڑ کر نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہے اور اس پر اپنی سوٹ کے ذریعے ایک بہت ہی پاورفول اٹیک کر دیتی ہے یہ دیکھ کر سانیان بھی بلکل ہیران ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی ابھی بھی ہار نہیں مان رہی زو یین ان لوگوں کے اٹیک سے نکل کر اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے مگر لین فینگ اور گاولین ایک ساتھ مل کر اس پر کمبائن اٹیک کر دیتے ہیں تو اس اٹیک کو روکنے کے لیے زو یین اپنی بوڈی سے ایک پاورفول اورر ریلیس کر دیتی ہے جو کہ چار طرف پھیل جاتا ہے اور اتنے میں اس کے اوپر ایک بہت ہی پاورفول اسپیئر آ کر گرتا ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کے اندر تو سپر اسٹریند ہے اس پر اصل میں لنگر نے حملہ کیا تھا جو کہ شو یان کی پرانی ڈیسائپل ہے وہ زو یین سے کہتی ہے کہ امید ہے تمہیں اس اٹیک سے مزہ آیا ہوگا مگر زو یین کہتی ہے کہ میں اب تم لوگوں کو اور زیادہ برداشت نہیں کرنے والی یہ کہتے ہی وہ اسپیئر کو پکڑ کر لنگر کو گول گول گھواتے ہوئے زور سے زمین پر دے مارتی ہے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ چوٹے لگتی ہیں اور دوسری طرف میان کہتی ہے کہ شکر ہے کہ یہ سب لوگ ہماری مدد کرنے کے لیے بلکل ٹائم پر آ گئے ورنہ ہم لوگ تو اس کے ہاتھوں مارے جاتے کیونکہ یہ لڑکی تو دیکھتے ہی دیکھتے اور بھی زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور دوسری طرف ثانیان کہتی ہے کہ یہ بھلے ہی اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے مگر یہ سارے ڈسائپلز بھی لڑائی کے لیے بلکل بیتاب ہیں یہ لوگ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں ہیں یہ لوگ انسسٹر شویان کے ڈسائپلز ہیں اور میں تمہیں ایک بات کا یقین دلاتی ہوں کہ یہ بیٹل ہم لوگ ہی جیتیں گے چاہیے یہ ڈیمن انسسٹر کچھ بھی کر لے مگر ان سبھی ڈسائپلز کو دیکھ کر میان کافی سرپرائز ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ واقعی میں یہ سارے کے سارے شویان کے ڈسائپلز ہیں یہ لوگ تو سچ میں کافی بہادر ہیں اور ان کی انرجی بھی کافی سٹرونگ ہے میں ان لوگوں کو میچ نہیں کر پا رہی اسی لیے میں یہاں پہ نیچے کھڑی ہو کر یہ سب کچھ دیکھ پا رہی ہوں اگر میں بھی ان لوگوں کی طرح ہی ہوتی تو شاید میں بھی ان لوگوں کو جوین کر پاتی مگر میرا مومنٹم ان لوگوں کے مومنٹم کو میچ نہیں کر پائے گا کاش کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح ہی طاقتور ہو پاتی تو شاید میں اپنے کلان کو بہت ہی آسانی سے بچا پاتی ابھی وہ اس کے بارے میں سوچی رہی ہوتی ہے کہ اتنے محسانی انہوں سے آ کر کہتی ہے کہ سسٹر تم ٹھیک تو ہو نا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں جس کے بعد وہ بائلنگ سے کہتی ہے کہ بریدر تمہاری وہ ایڈ ڈائیگرام ایلیفیٹ فورمیشن تو سچ میں بہت ہی لا جواب ہے میں نے آٹھ سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی کوئی ٹیکنک نہیں دیکھی تھی تم نے تو اتنے لانگ ڈسٹنس سے اتنی جلدی اتنی زیادہ ایموٹلز کو بلا لیا ہے سچ میں میں تو تمہاری فین ہو گئی ہوں مگر دوسری طرف بائلنگ کہتا ہے کہ ارے بس یہ کوئی بڑی بات نہیں اگر ماسٹر شویانگ یہاں پہ ہوتے تو شاید یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا وہ بس ایک چھٹکی بجاتے اور کسی کو بھی یہاں پہ بلا لیتے وہ میری طرح اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتے مگر ویسے بھی یہ ٹیکنک میں پہلی مرتبہ یوز کر رہا ہوں مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹیکنک کتنی زیادہ اچھی ہوگی مگر پھر وہ کہتا ہے کہ ذرا ایک منٹ رکو میں نے تو ایٹ آئیٹم ہیوڈلی ڈاو فورمیشن کو یوز کیا ہے تو پھر یہاں پر صرف چھے لوگ کیوں آئے ہیں باقی کے دو لوگ کہاں ہیں تو ثانیہ نے بھی کہتی ہے کہ ہاں یہاں پر صرف چھے لوگ ہیں باقی کے لوگ کہاں چلے گئے اتنے میں ہم لوگ لینڈ فینک کو دیکھتے ہیں جو کہ اس زیادہ پر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اچانک سے وہاں پر ہمیں وہی بلو ڈرائگن دکھایا جاتا ہے جو کہ شو یانگ نے لور ریئلم سے پکڑا تھا جیسے ہی وہ وہاں پہ آتا ہے تو سارا ہی ڈیسائپلز وہاں سے فوراں سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ ڈرائگن آتے ساتھی اپنی سکائے فائر ٹیکنک کا استعمال کرتا ہے جس سے وہاں پر بہتی زیادہ بلاسٹ رونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے زوین کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کی حمد کیسے ہوئی تم نے میرے کپڑے چلا دی یہ شاو زو نے مجھے دیئے تھے یہ کہنے کے بعد وہ فوراں سے اس ڈرائگن کی طرف جاتی ہے اور اس کے اوپر موجود اس پاپی کو نیچے پھینکتی ہے اور پھر اس ڈرائگن پر ایک کے بعد ایک پال مٹے کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ پہلے تو تم لوگ مجھے کافی اچھے لگے تھے مگر اب تم لوگ ایک ساتھ مل گئے ہو تو اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم لوگ میرے کپڑے خراب کر دو گے اتنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ پاپی واپس سے اس پہ حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو زوین ان دونوں کے ساتھ ہی واپس سے زور سے نیچے آ کر گرتی ہے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ بلکل حیران سے ہو جاتے ہیں مگر اتنے میں زوین ہوا میں اوپر آ جاتی ہے اور وہ زور زور سے ہسنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی بوڈی سے ایک بہت ہی خطرناک اورا نکل رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر لینسنگ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ہسی کس بات پر آ رہی ہے لگتا ہے شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میں ابھی تمہارا دماغ ٹھک آنے لگاتا ہوں اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی بوڈی سے جو اورا نکل رہا ہوتا ہے وہ سیم ٹو سیم بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جو کہ فورت میریڈین والی لڑکی کی بوڈی سے نکل رہا تھا اور وہ لین فیک سے کہتی ہے کہ آج اگر میں نے تم لوگوں کو نام مارا تو پھر تم میرا نام بدل دینا اور وہیں پہ ہمیں اس فورت میریڈین والی لڑکی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ تکلیف سے چلا رہا ہوتی ہے اچانک اس کی بوڈی سے بھی سیم ویسا ہی اورا نکلنا شروع ہو گیا تھا جو کہ زوین کی بوڈی سے نکل رہا تھا جس کے بعد وہ شویانگ اور یایا سے کہتی ہے کہ جلدی کرو یہاں سے چلے جاؤ تو دوسری طرف یایا کہتا ہے کہ ماسٹر نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے آخر تمہیں یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے اور پھر وہ ماسٹر شویانگ سے کہتا ہے کہ ہم لوگ تو اسے لے کر انریالم میں جانے والے تھے اگر اچانک سے اسے یہ کیا ہو گیا ہے تو شویانگ اسے دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کی بوڈی سے ایک عجیب سا اورا نکل رہا ہے اور وہ درد کے مارے چلا رہی ہے تو شویانگ فوراں سے اپنی ایک فنگر آگے کرتے ہوئے اپنی انرجی اس لڑکی کی بوڈی کے اندر ٹرانسپر کر دیتا ہے جس سے اس لڑکی کی بوڈی سے نکلنے والا سارا اورا اچانک سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ بلکل شانت ہو جاتی ہے اور یایا کہتا ہے کہ ماسٹر کہیں یہ کوئی سیلنگ ٹیکنک تو نہیں ہے جس سے پین کو سیل کیا جاتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جسے یہ کوئی اسپیس سیلنگ میتھٹ ہے جو کہ کسی بھی طرح کے کریچر کی پین فل انجریز کو ہیل کر سکتا ہے اور اس کے درد کو بلکل غائب کر سکتا ہے سچ میں میں ایک ٹائم اس طرح کی سیلنگ ٹیکنک کو دیکھ رہا ہوں یہ ٹیکنک سچ میں کافی فاست ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ اثر دکھا رہی ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہولی سن اس کے اس ڈیمونک انرجی کو کل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سچ میں بہت پاورفل ڈیمونک اورا ہے مجھے اسی طرح کی انرجی کی ضرورت تھی جو کہ ڈیمن انسسٹر کی بوڈی میں موجود ہوتی ہے بہت جلد میں اس کی ساری کی ساری پاور کو ایبزورب کر کے اسے پوری طرح سے ریفائن کرلوں گا مگر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ویسے بھی میرے پاس ابھی ٹائم بہت ہے مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے اس کی بوڈی کے اندر سے ساری ڈیمونک انرجی باہر نکال دی ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ ابھی تک اپنے انسسٹر فارم میں موجود ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا اتنی زیادہ سٹرگل کرے گا اس کے پاس سچ میں ایک بہت خطرناک ایویل سپیرٹ موجود ہے جس سے یہ مجھے اب اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ لگنے لگا ہے یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر فینگ اس کے پاس بہت تیزی سے آتا ہے اور اس پر آ کر ایک اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے کیانسی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے مگر وہ زیادہ رییکٹ نہیں کرتا یہ دیکھ کر وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس کے اندر ذرا بھی جان نہیں بچی یہ دیکھتے ہی وہ لوگ فوراں سے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر ہمیں کیانسی کی آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی صحیح ٹائم نہیں آیا صحیح وقت آنے پر میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے